جنیوہ میں بارت کے حلاف احتجاجی مظاہرے سے مقررین کی جانب سے حتاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بارت مقبودہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی حلاف ورزیاں بند کرے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاجی مظاہرے سے مقررین نے حتاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبودہ جمع کشمیر میں جانی ہون ریزی کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی اور جبری گمشودگیوں کے سلسلے کو بند کرنے میں اپنا قلیدی کردار ادا کرے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے موقع پر منقضہ احتجاجی مظاہرے سے کشمیری رہنماوں نے حتاب کیا متنازح علاقے میں بارتی مظالم کو بے نکاب کرتے ہوئے مقررین عالمی برادری کی جانب سے کشمیر میں درپیش انسانیت سوچ بہران کی جانب فوری توجہ مبزول کراتے ہوئے کہا کہ مقبودہ علاقے میں کئی اشنوں سے تشدد ریاستی جبر اور غیر علانیہ فوجی محاصرے کا شکار ہے انہوں نے مقبودہ علاقے میں بگڑتی ہوئی سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موڈی کی زیرے قیادت فوشیس حکومت نے مقبودہ کشمیر میں بربریت ظلم و جبر اور دوخہ دہی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں پانچ اگست دوہزار انی سے بیجے پی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت کے تحت مقبودہ جمعہ کشمیر میں لوگوں کو انسانی حقوق کے گہرے مہران کا سامنا کرنا پڑا ہے احتجاجی مظاہرے کے بعد قوم متحدہ کے ہیڈکوارٹر کے سامنے ریلی بھی نکالی گئی جس میں سینکڑوں فراب نے شرکت کی آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولئے